نمسکر ساتھیو میں بے پرکار سے آپ کے اپنی یوٹیو چینل پرکار سے ایٹھڑی میں آپ کا سواغت کرتا ہوں ساتھیو آج ہم ررسی گروپ ڈی جو اس کی کٹ آف لگنے والی ہے اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے آئیے ایسٹرائٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو ساتھیو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو پریج سے لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو پسکرائب کریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی جو ریلوے گروپ ڈی کے ایک جام دے کے آئے ہیں جو ہمارے جو کٹ آف ہے اس کے بارے میں سبھی کے دماغ میں یہ بات چلتی ہیں کہ میرا سیلیکشن کیسے ہوگا میری کٹ آف کتنی جائے گی میرے سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا اور ریجلٹ کب تک آئے گا اور ہمارے پی ٹی کی جو ایڈمیٹ کارڈ ہیں کب تک نکلیں گے یعنی کٹ آف نکل کے ریجلٹ آئے گا تو اس کے بعد میں ہمارے پی ٹی کے ایک جام کب تک ہوگا یہ جہین آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے سچائی تو یہ ہے سچائی سننا آپ چاہتے نہیں ہو کیونکہ یہ سچائی سبھی کو سننی چاہیے کہ آنے والے ٹائم میں سرکار ہمیں ڈیڑھ لاک بیکنسی دے رہی ہے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے ساتھیوں اس بار ہمارے جو آنے والی بڑھتیاں ہیں ڈیڑھ لاک نکلنے کے آ رہی ہیں یہ ڈیڑھ لاک نکلیں گے اس بار ساتھیوں ایک لاک بیکنسی تھی جس میں ایک لاک بیکنسی پہ ایک کروڑ فورم بڑھے گئے تھی اس میں سو بچوں پر ایک بیکنسی تھی اس میں ایک بیکنسی بیکنسی تھی اور ساتھیوں میں بتا دوں کہ آپ کو کیوں پڑھتا رہنے چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائم میں اگر آپ سلیکشن ہوتا تو ٹھیک ہے نہیں تو آج جو ڈیڑھ لاک بڑھتیاں ہیں آپ کی تیاری ٹھیک ٹاک ہوگی تو آپ سلیکشن اچھے سی لے سکتے ہیں ساتھیوں اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ ہماری جنرل کی اور اے ڈیڑو ڈی او و سی ایس سی اور ایس ٹی کی کٹ آف کتنی جانے والی ہے آئیے اس کے بارے میں تھوڑا چرچہ کر لیتے ہیں ساتھیوں کٹ آف جائے گی آپ کی ہمارے حساب سے ہم نے جو آنکڑا لگایا ہے اور گوگل پہ بھی سرچ کیا ہے کئی ساری ویب سائٹوں اور یوٹیوب چینلوں نے بھی ڈالا ہے اسے ہم ملتا ہو جلتا کٹ آف بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی جنرل کی ہے کٹ آف جائے گی یہ جائے گی آپ کی 60 سے 65 کے بیچ میں اور ایڈ ڈالوڈے کی یہ 55 سے 60 کے بیچ میں جائے گی اور آپ کی OVC کی 54 سے 69 کے بیچ میں اور آپ کی SC کی 47 سے 52 کے بیچ میں اور 80 کی 80 کی آپ کی 45 سے 50 کے بیچ میں ساتھ یہ اس سے ملتا جلتا ملتے جلتے یہ آنسر کی جائے گی اس سے تھوڑا ایک دو نمبر جیسے آپ کی 60 کی 65 ہو جائیں 65 سے 65 سے 75 ہو جائیں یہ ملتے جلتے آپ کے آنکڑے بھی رہیں گے اس سے زیادہ اوپر نیچے نہیں ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا اس سے ملتے جلتے ہی آنسر کی گئی تھی اور آپ آپ سبھی لوگوں سے میرا نیویدن ہے کہ آپ پڑھائی نہ چھوڑیں کیونکہ آنے والی ٹائم میں پڑھائی آپ کو بہت ہی کارگر صدد ہوگی کیونکہ آنے والی ٹائم میں جیسے آپ کو سیلیکشن نہیں ہو پاتا ہے تو آپ ڈیڑھ لاک بڑھتیوں میں سامل ہو سکتے ہیں ساتھیوں آج ہم یہی بتانا چاہتے تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کریں سیئر کریں اگر آپ نے ویڈیو چینل ہمارا سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں آج کے لئے بس اتنا ہی دنیواد